سعودی تیل کی کہانی یہ دولت کب آئی اور کب تک رہے گی آج سے ٹھیک 96 برس قبل یعنی 11 جنوری 1926 کو مملکت سعودیہ کا قیام عمل میں آیا تھا سعودی عرب کی معیشت کے پھیلاؤ اور وہاں موجود تیل کی دولت کی کہانی سب سے پہلے دو سوال دنیا میں پہلی بار تیل کے لیے کہان ڈریل کیا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ عالمی تخمینوں کے مطابق کس ملک کے پاس خام تیل کے سب سے زیادہ زخائر موجود ہیں اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب سعودی عرب دیا تو آپ غلط ہیں سب سے پہلے تیل چوتھی صدی میں چین میں ڈریل کیا گیا تھا اس ڈریلنگ کے لیے کوئی مشینیں موجود نہیں تھیں اس لیے ایسا لمبے لمبے بانسو کی وطن سے کیا گیا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں ہی دھن کے طور پر استعمال ہوا تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق اس کے ممران ممالک میں دوہزار اٹھارہ کے اختتام تک کی آداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خام تیل کے زخائر لاتینی امریکہ کے ملک وینزویلہ کے پاس ہیں جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر بالترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے وینزویلہ کے پاس 302.81 بلین بیرل تیل کے زخائر ہیں جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ زخائر 267.03 بلین بیرل ہیں ایران 155.60 بلین بیرل کے ساتھ تیسرے اور عراق 145.02 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے حالیہ اندازوں کے مطابق اوپیک کے پاس دنیا کے تیل کے زخائر کا 89.4 فیصد حصہ ہے جس میں سے زیادہ تر مشرقِ بستہ میں موجود ہے سعودی عرب میں تیل کب دریافت ہوا سعودی عرب میں پہلی مذہبہ تیل مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے شرق سے دمام آئل فیڈ سے 1440 میٹر کی گہرائی سے نکالا گیا یہ امریکی کمپنی سٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کلیفورنیا تھی پہلے اس کا نام کلیفورنیا ارابین سٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا گیا جو بعد میں ارابین امریکن آئل کمپنی یا آرام کو بن گیا سروی اور ڈریلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی لیکن 1938 میں دمام کے نمبر ساتھ آئل فیڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی ریکارڈ کے مطابق 1949 میں پہلا ٹینکر تیل ورامت کرنے کے لیے نکلا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشی طور پر پروان چلنے لگا آرام کو سعودی آرام کو کب بنا 1949 میں امریکی کمپنیوں کا مجموعہ آرام کو یومیا پانچ لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا 1958 میں آرام کو نے کلینڈر سال میں خام تیل کی پیداوار دس لاکھ بیرل سے زیادہ کر لیا اور اسی طرح آرام کو کا سعودی عرب کی تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا بلاخر 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیوں سے تیل کے سبی احساسے خرید لیے جائیں اور اس طرح 1988 میں سعودی عربین آئل کمپنی یا سعودی عرب کو قیام ہوا کمپنی کے امریکی مالکوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد شورون، ٹیکساکو اور اگزون موبائل جیسی تیل کی کمپنیاں بنائیں آرام کو پر کنٹرول اور شاہ فیصل 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب قیام میں آیا تھا اور شاہ عبدالعزیز کے پہلے بادشاہ بنے تیل کی دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرمانوات تھے 1953 میں ان کے انتقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے انہیں معذول کی سعودی عرب نے آرام کو کا 20 فیصد کنٹرول حاصل کر لیا 1973 میں شاہ فیصل کی قیادت میں سعودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی کرنے کا بائیکوٹ کیا جنہوں نے مصر اور شام کی خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں یکا یک چار گناہ زیادہ اضافہ ہو گیا چند دلچسپ بھقائق پیٹرولیم لاتینی زبان میں دو لفظوں پیٹرو اور اولیم کا مرقب ہے پیٹرو کا مطلب ہے پتھر اور اولیم کا مطلب ہے تیل جدید دور میں سب سے پہلے تیل امریکہ میں 1869 میں نکالا گیا کرنل ایڈوارڈ ڈریک نے امریکہ کی ریاست پنسلونیا میں 27 اگست 1869 کو تیل کی زخائر ذریافت کیے جو صرف 12 میٹر گہرائی پر تھے 1890 میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے گاڑیوں کو وسیع پیوانے پر بنانا شروع کر دیا گیا 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مسائد نے مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے والے ہی تھے فیصل بن مسائد شاہ فیصل کے قدل سے پہلے امریکہ میں رہا کرتے تھے اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے واپس آئے تھے فیصل بن مسائد کا اسی سال 18 جون کو سر کلم کر دیا گیا شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد سعودی عرب کے بادشاہ بنے سعودی عرب کے پیٹرولیم کے زخائر کیا سچ کیا جھوٹ اس وقت سعودی عرب کے پاس دنیا کے 18 فیصد پیٹرولیم زخائر ہیں اور پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک میں سر فہرست لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ موجود دا زخائر کے حوالے سے عداد و شمار بلکل درست ہے انگلزشتہ پانچ دائیں سے اس سوال کا جواب تیل کی زخائر کے مہارین کے لئے اقراز ہے تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے 2015 کے اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس 267 عرب بیرل تیل کی زخائر موجود ہیں اور اگر یہ عداد و شمار درست ہیں تو سعودی عرب کا تیل آئندہ 70 سالوں میں ختم ہوگا اسی حصاد کے ریوستن روزانہ 12 لاکھ بیرل کی استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے تاہم سعودی عداد و شمار کے بارے میں شکوک موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 1987 میں سعودی عرب نے اپنے زخائر کی تعداد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 170 عرب بیرل ہیں تاہم 1999 میں انہوں نے اس تقمین کی تعداد بڑھا کر 260 عرب بیرل کر دی تھی 2016 کے سٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی کے مطابق سعودی عرب اب تک 94 عرب بیرل تیل فروغ کر چکا ہے تاہم ان کے سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے پاس اب بھی 260 سے 265 عرب بیرل تیل موجود ہے اگر حکومتی اطلاع درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سعودی عرب نے تیل کے نئے زخائر دریافت کی ہیں یا پھر انہوں نے موجودہ زخائر کا دوبارہ جائزہ لے کر انہیں تبدیل کر دیا ہے زخائر میں اضافے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن چھکانوں سے تیل برامد ہو رہا ہے وہیں اور تیل نکل آیا ہے یا وہ کونے پھر سے بھر گئے ہیں سعودی عرب میں 1936 سے 1970 کے درمیان تیل کے بے شمار زخائر دریافت ہوئے اس کے بعد قدرین نئے دریافتیں نہیں ہوئیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تیل کی پیداوار ہو رہی اس کی تفصیلات یہ زخائر کے بارے میں حکومت ہر بات خفیہ رکھتی ہے اور اس کی تفصیل کچھ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے ایسے میں کسی بھی بات کی تصدیق کرنا مشکل ہے ماہرین بھی یہ بات یقین سے نہیں بتا سکتے کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کب کم ہونی شروع ہوگی تیل کے زخائر کا تخمینہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے کتنے زخائر موجود تھے اس اندازے کو او او آئی پی کہا جاتا ہے انیس سو ستر کی دھائی میں اس بات پر اتفاق رائے موجود تھا کہ سعودی عرب میں پانچ سو تیس سرب بیرل او او آئی پی موجود تھے سعودی او آئی پی کے بارے میں معلومات سعودی عرب اور امریکہ کی مشترک آئل کمپنی آرم کے لیے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے عالمی معاشی پولی سیدی تھی امریکہ کی کمپنی آرم کو نے انیس سو ستر کی دھائی کے آخری سالوں میں سعودی عرب کے تیل کے مستند زخائر ایک سو دس عرب بیرل بتائے تھے اس کے ساتھ ہی مستقبل اور ممکنہ زخائر کو بلتتیب ایک سو اٹھتر عرب بیرل اور دو سو اٹھالیس عرب بیرل بتایا تھا سعودی عرب کو کتنا پیسہ بناتی ہے اخبار گلف نیوز میں چھپنے والی ایک ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار انیس کے پہلے نصف میں عرب کو نے چھالیس اشاریہ نو عرب ڈالر کا منافق کم آیا جو کہ گزشتہ سال سے بارہ فیصد کم ہے سعودی عرب کو کی اقتصادی ریپورٹ کے مطابق کمپنی پبلک میں مزید شیئر بیشنا چاہتی ہے ولی اہد محمد بن سلمان نے پہلے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ عرامکو کے پانت فیصد شیئر لسٹ کرنا چاہتے ہیں عرامکو کے سی ای او آمین ناصر نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی ریاض کی سٹاک ایکسچینج میں کمپنی کے شیئر لسٹ کریں گے مبسرین کے مطابق عرامکو کے لسٹنگ کی بنیادی وجہ والی اہد محمد بن سلمان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تیز سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل پر کم کر کے اسے وسیب بنیادوں پر پھیلایا جائے گا اسے دوہزار تیس وین کہا جا رہا ہے اور سعودی عرب میں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے سعودی عرب اپنے قیام سے ہی تیل کی معیشت پر انحصار کرتا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیس لاکھ مربع کلومیٹر رکبے پر محیط یہ تین کروڑ تیس لاکھ کی آبادی والا ملک جس میں سے ستر لاکھ صرف دارالحکومت ریاض میں رہتے ہیں اپنی معیشت کو تیر کے بغیر مضبوط بنا پائے گا اور کیا سعودی عرب کی عوام اپنا رہن سہن ان لوگوں کی طرح کر پائیں گے جن کا تعلق تیر پر انحصار کے بغیر معیشتوں گوالے ممالک سے ہے لیکن ان سب کے لیے خطے میں امن و استحقام بہت ضروری ہے اور موجود حالات میں یہ مشکل دکھائی دیتا ہے